اللہ رکھ مانے رہی ہم اسکاملے کو آج کی نیکسٹ ڈیکوپاج کورس کی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ڈیکوپاج میں بہت سے طریقے ہیں ڈیکوپاج کرنے کے جس نوٹ نکن بلکہ آپ امیس ٹرانسپر ٹیکنیک سٹینسلنگ سٹیمپنگ اور بہت سے اور میتھرڈ اس کو اس میں یوز کر سکتے ہیں جو اس کو کمپریمنٹ کرتے ہیں آج میں آپ کو یہ کلوک ہے اس پر دو ٹیکنیک سکھوں گی ایمیس ٹرانسپر اور سٹینسلنگ کیونکہ اس کے سنٹر والے پارٹ میں میں ایمیس ٹرانسپر کروں گی ریگولر ایے فور پرنٹ آٹ پیپر یہ لیزر پرنٹر سے پرنٹ آٹ کیا گیا اور اس کو فلپٹ پرنٹ کیا آپ یہ نوٹ کریں کہ اس کے نمبر سارے فلپٹ ہیں یہ رائٹ ٹو لیفٹ کیا ہوئے فلپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ ہم اس کو پیسٹ کریں گے تو یہ اس طرح سے پیسٹ ہوگا اور اس کے پھر نمبر سیدھے ہو جائیں گے جب بھی آپ نے ٹیکسٹ یا نمبر اگر آپ نے ٹرانسپر کرنے ہیں تو آپ نے ہمیشہ فلپ ایمیج پرنٹ آٹ کرنی ہے ریگولر پرنٹر سے تو یہ بلکل ایک ریگولر پرنٹر سے کلوک ڈائل ہے اور اس کو فرنٹ آٹ کیا گیا یہ دیکھیں اے فور سائز کا یہ پیپر ہے اس میں سب سے پہلے اس کو آپ اس کو سرکل کٹ کر لیں یہ میں نے سرکل کٹ کر لیا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے سارے پارٹ سپریٹ ہیں یہ سینٹر ڈائل پارٹ ہے یہ اس کی بیس ہے کلوک کی اور یہ میرے جتنے بھی پارٹس ہیں یہ انڈویجلی میں نے سپریٹ کٹ کر لیا تھے اور اس کو میں نے راوٹر سے راؤنڈ کر لیا تھا تاکہ اس کی اجز سمودھ ہو جائیں یہ والا ہسا بھی میرے پاس بلکل سمودھ راؤنڈ اج میں اب ہم نے اس کو ٹرانسپر کرنے ہے ٹرانسپر کرنے کے لیے سب سے پہلے جب بھی آپ نے جس سرکس پر ٹرانسپر کرنا ہے وہ کو وائٹ یا آف وائٹ یا کریم کلر میں ہونے چاہیے میرے یہ بلکل لائٹ آف وائٹ یا کریم کی کریمش سا کلر ہے تو یہ میں نے اس کو پہلے سے ہی دو تین کوٹ پینٹ کر لیا تھا تاکہ ٹائم بچ جائے اور یہ میں اب اس پہ ڈائل ٹرانسپر کروں گے ٹرانسپر کرنے کے لیے بہت سے میڈیم ہوتے ہیں اب جو ریگولر ہمارے پاس یہ ووڈ گلو آتی ہے آپ اس سے ٹرانسپر کر سکتے ہیں آپ مال پوچ سے ٹرانسپر کر سکتے ہیں یا آپ پولی یورتھرین سے ٹرانسپر کرتے ہیں یہ میں پاس بلو برڈ کا پولی یورتھرین ہے پی یو ہے پی یو کسی بھی برینڈ کا ہو ساتھ ہے ہمارے کنٹری میں یہ بلو برڈ کے نام سے مل رہی ہے تو یہ میں اس پہ ڈائریکٹ وڈ کی سرفیس پہ اور پیپر کی سرفیس پہ پور کر دوں گے اگر تو اس کی کوانٹریٹی پی یو کی تھوڑی زیادہ ہوگی تو بہتر ہوگا کیونکہ جب اس کو ہم ٹرانسپر کرتے ہیں تو پیپر اور وڈ کی درمیان ایسی کوئی جگہ نہیں ہونی جہاں پر رہ جانے چاہیے جس پہ گلو نہ لگی ہو اگر وہ رہ گئی تو پھر وہاں سے آپ کا پیپر نہیں چھپکے گا اور وہ آپ کے سارا وہاں سے پیپر ہی پیناپ ہو جائے گا اس طرح سے میں بلو بھی لگا رہی ہوں میں پیپر پہ بھی لگا رہی ہوں اچھے طرح سے لگا کے اس کی ایجز پہ بھی لگا لیں کوئی جگہ آپ نے نہیں چھوڑ لیں ہم دونوں آپ ایک سرپیس پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ یہاں صرف پیپر پہ لگا لیں یہاں آپ صرف پہ لگا لیں لیکن دونوں ایریاس پہ یا دونوں سرپیس پہ لگانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کوئی ہماری کوئی جگہ رہنا جائے میک شور کر لیں کہ ہر جگہ یہ ایونلی سپیڈ ہو گئی ہے سپیڈ ہو گئی ہے اس پہ ایک جیسی ساری آ گئی ہے اور اب اس کو میں اس پہ پیسٹ کر دوں گی اور یہ انورٹیڈ پیسٹ ہو گی سنٹر کا آپ حیال کر لیں ابھی میں کہیں بھی اس کو لگا دوں گی کیونکہ یہ سرکل میرا سپریٹ ہے میں اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اب آپ نرم ہاتھوں سے اس کو پریس کر لیں اس کو جتنا پریس کریں گے یہ اچھا اس کے ساتھ کپڑا لے لیں یا کوئی بھی چیز آپ اس سے سپنج لے لیں کپڑا لے لیں اس کو پریس کرنا ہے اس میں ایئر ببل نہیں آنا چاہیے اگر ایئر ببل آ رہا ہے تو پلیز آپ اس کو نکال لیں کیونکہ ایئر ببل کا مطلب ہے کہ ایئر بیٹوین ٹو سرپیسز اور وہ جگہ سٹک نہیں ہوگی جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایئر آ رہا ہے آپ اس کو نکال لیں جس سے سینٹر سے سائٹ کی طرف پیپر کو موف کریں کہ اگر کبھی کوئی ایئر ببل رہ گیا تو وہ وہاں پر سے نکل جائے اس کو چھترہ سے آپ لگا کے چپکا کے اس کو چھوڑ دیں اس کو اتنا چھوڑنا ہے کہ یہ ڈرائے ہو جائے اس کو دو سے تین گھنٹے لگ سکتے ہیں آپ ڈرائے سے بھی ڈرائے کر سکتے ہیں یا آپ اس کو ڈرائے سے بھی ڈرائے کر سکتے ہیں لیکن اس کو ٹائم لگتا ہے تھوڑا ڈرائے ہونے کے لئے اگر آپ کو جلدی کام کرنا ہے تو آپ ڈرائے سے اس کو ڈرائے کر لیں اچھا اب ہم نیکس ٹپ کریں گے نیکس ٹپ میں ہم نے پینٹ کرنا ہے ٹپ کام چوڑلاھیں اگر آپ کو ڈرائے جنسے خلاص بھی Resource لوگ ڈرائے میں دیکھنے لیکن کس چوڑا knights اگر آپ دوبارہ سے گھر سے دیکھیں تو اس میں آف ویڈ، گرین، ٹیل اور یہ گرے یہ ٹونز جا رہی ہیں تو میں بھی انہی کلرز میں کام کروں گی اس میں میرے پاس دو تین شیڈ ہیں یہ دک ایگ کا شیڈ ہے تو یہ میں پہلے لوں گی اچھا اب آپ نے کلرز کیسے ڈیوائٹ کرنا ہے اگر میں پاس کتنے کلرز ہیں ایک میں ٹیل یوز کر رہی ہوں ایک ڈاکک کر رہی ہوں اور ایک گری کر رہی ہوں اور ایک آف ویڈ سا کر رہی ہوں چار کلرز ہیں ایک دو تین چار کلرز اور پھر اس پہ یہ کلرز ایک دو تین چار لائک یہ تین کے بعد تین اور یہ چار فورت پہ میں یہ کروں گے اب میں نے اچھا یہ میری یہ جتنے میں نے اس کو ارینج کیا یہ میری سیٹ پوزیشن ہے ان کو میں چینج نہیں کر سکتی ہے ان کے پیچھے میں نے نمبرز لکھ لیا تھے تاکہ میری ارینجمنٹ ہراب نہ ہو تو اب اس کے ارینجمنٹ کو آپ نے صحیح رکھنا ہے تو اس پہ کوشش کریں کہ اس ہی ان کو پہلے سیٹ کر لیں جہاں پر آپ کو لوکیشن سیٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو جیسے میں نے مارک کیا ہے پینٹ کلر کرنے کے لیے آپ ادھر مارک کر لیں آپ اس کو ایک سے دو کوٹ پینٹ کرنے کلر چوائس آپ کی اپنی ہے آپ نے جو کلر کرنا ہے کوشش کریں کہ وہی شیڈ میں جائیں جو آپ نے پرنٹر پرنٹ آؤٹ کیا ہے اسی شیڈ میں جائیں اسے ہٹ کے مت آپ کام کریں اسے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایک کلر چوائس میں آسانی ہو جائے گی آپ کو مشکل نہیں لگے گی کہ میں نے کون سا کلر لینا ہے تو آپ ازی لیے والا کلر لے لیں گے اس طرح سے آپ ان سب پارٹس کو تینوں پارٹس کو پینٹ کر لیں اچھا میں نے تین میں کلر کر لیا اس کے بعد میں آفوائٹ کلر کروں گی میں پاس آفوائٹ ہے تیل ہے اور گری ہے اس کے ساتھ میں تیل کروں گی گری اور آفوائٹ اس کے ساتھ ہی تیل یہاں پر گری اور یہاں پر آفوائٹ کروں گی اور پھر دوبارہ سے یہ بھلا کلر آ جائے گا پہلے ہی نشان لگا لیں مارک لگا لیں آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی اسی ہوگا کہ آپ کو غلطی نہیں لگے گی کہ میں نے کس ایریا یا کس والے سپارٹ پر کلر کرنا ہے یہ آپ کسی سے کٹ کروا سکتے ہیں یہ لیزر کٹ وغیرہ جو لوگ کر رہے ہیں یا بھوٹ کا کام کر رہے ہیں وہ ایزی لیز کو آپ کو کٹنگ کر کے اس کی دے دیں گے تھوڑا سا یہ تھوڑا لمبا کام ہو جائے گا لیکن کام قدریہ آسان ہوگا کیونکہ اس کے آلڑی پورشن بنے میں ہیں اور پورشن وائز آپ جب کلر کریں گے تو وہ ایک دوسرے پر ٹچ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ٹپنگ نہیں کرنی پڑے گی تو بہتر ہے کہ اگر آپ یہ سپریٹلی کٹ کروا کے اس کو پیسٹ کر لیں اس کی لوگ بھی اچھی آ جائے گی اسی طرح سے میں آپ آف فائٹ کلر کروں گی اسے نیکسٹ کلر میں گریلی ہے میں نے چاک پینٹ ہیوز کر رہی ہوں آپ اکریلک بھی ہیوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اکریلک ہیوز کرنے ہیں پورشن روڈ پر کو پہلے پرائم کرنے کیا دیں پہلے پہلے پرائم کریں مدی اف داشت میں مدی اف میں پینٹرشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اگر آپ دیکھو کلر کریں گے پرائم کریں گے پہلے پہلے پرائم کر لیں جسو کر لیں اس کے بعد ہے کلر کریں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کا کلر جو ہے نا اوپر بہت اچھی اس کی کوٹ آجائے یہاں ٹیل کروں گی اور یہاں میں گری کر رہی ہوں وائٹ کے ساتھ والا گریہ میں اس میں پانی نہیں ملایا میری کوشش ہے کہ ایک کوٹ میں ہی کام ہو جائے لیکن اگر مجھے ایسا لگا کہ میری فل کوریج نہیں ہوئی جو نورملی وائٹ کلر کی فل کوریج نہیں ہوتی ہے اچھا میں کام اس کے اوپر کر رہی ہوں کوشش کریں کہ کام آپ سائٹ پہ کریں کیونکہ جب آپ پینٹ کرتے ہیں تو اس کے کچھ سپلیشش جو ہے وہ نیچے آرلٹ آپ کے پر گر جاتے ہیں تو وہ گرنے سے ہوتا ہے کہ آپ کا نیچے والا جو پینٹ وہ تھوڑا ہراب ہو جاتا ہے اس پر تھوڑا سپورٹس آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ پینٹ کرنا پڑتا ہے تو کوشش کریں کہ کام جب بھی آپ پینٹ کریں تو اپنے ورک اریا کے اوپر کر کے پینٹنا کریں سائٹ پہ کریں میں صرف ویڈیو بنانے کے لئے یہ کر رہی ہوں سائٹ پہ ہو کے پینٹ کرتے ہوں اسے طرح سے میں نے یہ گریٹ کیا اور ان دینوں کو بھی میں کمپلیٹ کر لوں گی اچھا لاسٹ ہب ہمارا تیل کلر رہ کے تو جو جو وڈ کے پیسز رہ گئے ہیں اس پہ تیل کلر کر لیں یہ وہی کلر ہے جو میرے فلاور میں بٹر فلائی کا کلر ہے جو میں نے بھی جس کا امیج ٹرانسفر کرنے اس میں جو بٹر فلائی ہے اس کا آلماسٹ یہی کلر ہے اس لئے میں نے اس کلر کو بھی چوز کیا تھا یہ سارے کلر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں گری، آفوائٹ، ٹیل یہ کلرز ایک ہی فیملی کے ہیں اور بڑے دیسنٹ سے کلرز ہیں آپ چاہیں تو تھوڑے سے شاپ کلرز برائٹ کلر میں جانا چاہتے ہیں تو بلیک، مرون، گرین وغیرہ ٹرکوائز وغیرہ میں چلے جائیں اس طرح سے میں اب یہ میرا لاسٹ کلر کا پورشن میں اس میں کروں گے آپ چاہیں تو ایک کلر بھی کر سکتے لیکن چونکہ ڈائل سپریٹ ہیں سپریٹ کلر تھوڑا سا اچھا لکھ دیں گے اور چونکہ ہم نے ان کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا ہے سٹینسلنگ کا تو اس سے بھی یہ تھوڑا انہینس ہو جائیں گے اس کے بعد میں باقی کے دو کلر کر کے آپ کو اس خرصے دکھاتے ہیں اچھا پینٹ میں نے کر لیا آپ یہ ڈرائے کرنے کے لئے رکھتیں گے جلدی ہو تو آپ ڈرائے سے بھی کر لیں اس کے پر پیپر پیسٹ کیا تھا اس کو ابھی یہ پوری طرح سے ڈرائے نہیں ہوا لیکن آپ یہ دیکھیں تو پیپر کی جو ایک اوپر کی لیئر ہے وہ اترنا شروع ہو گئی ہے کہیں سے بھی آپ اس کو تھوڑا سا پیل کریں گے تو یہ اوپر اوپر سے اترنا شروع ہو گئی اگر آپ یہ لیئر اتر دیں تو نیچے سے پھر آپ کا کام بہت آسانی سے ہو جاتا ہے ابھی پوری طرح نہیں اتر اس کا بہت ساتھ لیئر ہیں جو اترنے والی ہوتی ہیں لیکن اگر یہ اس کی ٹاپ لیئر اتر جائے ہلکا سارا گیلا کر کے تو وہ آپ اترتی ہے تو وہ اترنے تاکہ جو نیچے سے ہمارے پاس یہ لیئر ہے وہ پھر ہم لوگ بعد میں بات سانے اترنے ہلکا سارا گیلا ہے ابھی یہ گیلا ہے یہ اوپر والی سرپیس جو ڈرائ ہوئی ہے وہ اترنا شروع ہو گئی ہے اس طرح سے آپ ہلکا ہلکا پہلے سے اس کو فیل کر لیں اور آپ وہ تھوڑا ہلکا ہلکا ایمیج بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا اگر آپ کو بس ڈکو پاس پیپر نپکنز یا کوئی بھی ٹرانسفر نہیں ہے تو آپ یہ وہاں ٹیکنیک اپنی پسند کی امیج آپ پر پرنٹ آٹ کر لیں لیکن make sure کہ امیج کی ریسولوشن بہت اچھی ہونی چاہیے ہائی پیگزلیٹ ہونی چاہیے یہ نہ کہ امیج بلر ہو اگر اس کی اچھی ہے تو پھر ہی آپ پرنٹ آٹ کریں otherwise آپ پرنٹ آٹ نہ کریں اس کی پہلے ریسولوشن چیک کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی امیج کی امیج کی اچھی ہے اس طرح سے میں اتار لوں گے یہ ابھی یہ پوری طرح سے اترا نہیں اس کا ایک پورا طریقہ ہے وہ میں آپ کو step اس کے بعد بتاؤں گے اس کی امیج ٹرانسفر کی بہت سی اب ہم اس میں سٹینسلنگ کریں گے کچھ اب پینت پیٹ ہے تو میں تھوڑا بیٹ کروں گے جیسے ہی پوری طرح سے کمٹیٹی ڈرائے ہوگا تو اس کے بعد ہم اس کے پر پینت سٹارٹ کروں گے اب اس کے بعد ہم نے سٹینسلنگ سٹارٹ کرنی ہے سٹینسلنگ کیلئے آپ کو سٹینسل برش چاہیتا ہے جو فلیٹ ٹپ ہوتا ہے فلیٹ سرفیس ہوتا ہے اور اس کے لئے برش کا ڈرائے ہونا بہت سروری ہے اور جو پینٹ آپ ہی اس کے لئے فر اگر اگر چاک پینٹ ہی اس کے لئے تو اس کو اندر پانی نہیں ملانا آپ نے یہ دو بہت بیسک باتیں جو آپ نے جس کا حیال کرنے اگر تو برش بھی گیلا ہوا اور اگر آپ کا جو پینٹ ہے اس میں پانی ہوا تو آپ کی سٹینسلنگ ہرام ہو جائے گی آپ کی سٹینسلنگ بلیڈ کر جائے گی لہٰذا میں نے اپوائٹ سا کلر چوز کیا اس میں بالکل پانی نہیں بلکل درائی ہے اپنے 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 پانی کافی تھک پینٹ ہے میرا برش بلکل ڈرائی ہے اس میں جو سٹینسل چوز کر رہی سٹینسل بہت سمپل سٹینسل لگی کلر 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 بہت سٹینسل ہوتے ہیں لیکن اگر تھک سٹینسل ہوں اس سے تھک ہوتے تو اس سے کافی اچھا ریزلٹ ہوتے ہیں اچھا میں کسی ایک پیس کو لیتی ہو جیسے کسی سائٹ پہ بھی تھوڑی سی مسنگ ہے وہ میں دوبارہ کرنا ہے وہ آپ رکھ لیں جو بھی دیزائن آپ کا پسند ہے کوشش کریں کہ جو رائٹ اور لیفٹ ہے وہ یعنی آپ کا دیزائن ہے وہ میڈل میں ہو یعنی فلاور ہے میڈل میں ہو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے کلر لی نی ہلک ہلکا سا کلر لی ہے کلر لے اس کو سپریٹ کسی سرفیس پہ ایکسرا کلر کو نکال دی نا اور یہاں پہ سٹینسلنگ سٹارٹ کر دیں گے اگر آپ ایکسرا کلر نہیں نکال لیں گے تو آپ کلر بلید کر جائے گا بے شک بار بار کلر لی لی لیکن ایکسرا کلر کلر ضرور ہونے کے بعد ایک اور دفعہ کلر کلر کریں ایک سٹینسل کو اپنی جگہ سے ہلانا نہیں ہے جیسی ہی یہ ڈرائے ہوگا اس کے بعد ایک اور کلر کلر لیکن آپ نے بہت زیادہ کلر نہیں لینا پھر اسی طرح سے یہ بلیڈ ہو جاتا ہے اور جو امیج ہے وہ بلکل حراب ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ سے پینٹ کرنا پڑتا ہے بہت لمبا کام ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ لڑکی ہیں بہت زیادہ سٹینسل اٹھا لیتی ہیں کلر اٹھا لیتی ہیں پینٹ اور جس کے بعد ان کا سارا کلر بلیڈ ہو جاتا ہے میں ابھی تھوڑا ویٹ کروں گی یہاں اگر مجھے لگتا ہے کہ میرا کلر مناسب ہے بہت زیادہ برائٹ نہیں مجھے چاہیے تو میں یہاں ہی پر اس کو چھوڑ دوں گی اور آپ یہ دیکھیں کہ بلکل اس کا ریزلٹ بلکل کلیر آیا ہے بلکل بھی یہ بلیڈ نہیں کیا اس کے بعد میں نیکسٹ پیس پہ جاؤں گی میں ابھی تیل کو ہی لے رہی ہوں لیکن میں ڈیزائن اپنا چینج کر لوں گی اپنا چینج کروں گی اور میں بھی لائٹ کلر ہی اور آف بائٹ کلر ہی یوز کر رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ کا سٹینسل مووو نہ کریں اگر آپ کا سٹینسل مووو کر گیا تب بھی آپ کا ڈیزائن حراب ہو دے گا اب چونکہ یہاں پر ہمارا سٹینسل ہمارے بیس ڈیزائن سے بڑا ہے تو ہم ادھر ٹیپنگ نہیں کر سکتے ادھر وائز ٹیپ لگا دی جاتی ہے تاکہ سٹینسل موو نہ کریں اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو چھوٹی سرپس ہے تو چھوٹا سٹینسل یوز کریں ایک بڑا سٹینسل لین کول کیا ہے تو ایک بڑا دی زائن موو floating уوز کریں کیا میں جوٹی zwei دزائن موڈے ایک بات بھی بہت بات ہیں آپ کو بتانےً مو数ت میں صاف کریں کہ جیسی کہ آپ صاحب وшь کریں گیلے completely ہے کہ یہ دی زائن پر ہستاس ہے یہ ساتھ موڈے ہیں دی زائن موڈے ہیں یہ فلورل سا ڈیزائن ہے یہ میں چوز کروں گے جو ڈیزائن جو ڈیزائن آپ کو اچھا لگ رہے ہیں وہاں سے آپ اس کو رکھ کے اور سٹینسل کر لیں یہ دیزائن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ڈیسنس میں ہے کہ اس کی موومنٹ زیادہ ہے سٹینسل میں کٹنگز ایسی ہیں جس میں وہ اٹھ رہے ہیں جگہ جوا سے کچھ ڈیزائن جیسے لیوز اٹھ رہے ہیں یا کہیں برڈز بنیویا تو وہ اٹھ رہے ہیں تو وہ بہت احتیاط سے آپ نے کام کرنا ہے اور آپ یہ نوٹ کریں کہ میری جو موومنٹ ہے برش کی وہ سرکولر ہے ہمیشہ سرکولر موومنٹ کرنا ہے تک کہ سٹینسل کی ہر طرف سے آپ کا پینٹ اندر کرا جائے تو یہ ایسی جگہ نہ رہ جائے جہاں پر آپ کا پینٹ نہ جائے اگر آپ ایسی ایک سٹوکس آپ کا رائٹ ٹو لیکٹ ہے ٹاپ ٹو بٹم ہے تو آپ کے کچھ ایریاز میں پینٹ نہیں جائے گا اس طرح سے یہ میں نے سٹینسل کر لیا یہ میرا ڈیزائن بھی بنی لیا اس طرح سے میں نیکسٹ باقی کے بھی ڈیزائن کو میں کر لوں گے کمپلیٹ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ وائٹ کلر نہیں چاہیے ہوتا تو آپ بیس کلر کو لے کے جیسے میں نے اگر اس کا بیس کلر ٹیل ہے تو میں اسی برش سے اس کو ہلکا ہلکا یہاں پر برشنگ کر دوں گے تو یہ تھوڑا ڈال ہو جائے گا ایسا لگے گا جیسے یہ شیڈ ہے تو یہ بھی آپ ٹیکنیک کر سکتے ہیں میں نے اس میں بھی یہی کیا اس کی بیس کو تھوڑا سا ٹیل کر دیا تاکہ اس کی جو بہت زیادہ ایک دم سے وائٹ لک آنا شروع ہو گی تھی وہ تھوڑی ڈال ہو جائے لیکن ڈیزائن نہیں آپ کا چھپے گا وہ بیسکلی کلر تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے کی وجہ سے نیچے والا ڈیزائن بھی تھوڑا تھوڑا ویزیبل ہوتا ہے تو آپ ہلکے اسے برش سے اس طرح سے آپ اس کو لائٹ کر سکتے ہیں اسے میں نے یہاں پر اس ڈیزائن کو تھوڑا سا ڈیزائن کو تھوڑا سا باقیوں میں تو میں نے سٹنسل ہی انکمپلیٹ کیا ہے اگر میں نے یہاں پر سٹنسل کیا ہے تو یہاں پر میں نے کیا ہی نہیں ہے اسے ہی ہوگا کہ میری جو ڈیزائن کی لک ہے جو میری جو بیس کلر ہے وہ بھی بہت ویزیبل ہو جائے گا اب ہمارے پاس یہ تین کلر ہے یہ وایٹ ہے وایٹ کے اوپر میں وایٹ سٹنسل نہیں کر سکتی تو میں براؤن کے شیٹ میں چلے جاؤں گی تک کہ میرا جو کلر ہے وہ بھی انہائنس ہو جائے اس کیلئے میں جو برش یا اسی کو یوز کروں کہ لیکن میں اس کو گیلے کپریس ہی ہوں ساف کر رہے ہیں میں اس کو دھو ہوں گی نہیں اگر میں اس کو دھویا اس میں پانی چلا جائے تو پھر میرا جو کلر ہے وہ ڈرائے نہیں ہوگا وہ بیٹ ہو جائے گا بیٹ کلر مجھے چاہیے نہیں کیونکہ وہ بیٹ کر جائے گا اب ان میں سے جو بھی ڈیزائن اکر آپ کو بہتر لگتا ہے تو وہ آپ کو ریپیٹ کر سکتے ہیں for example یہ ڈیزائن کچھ اچھا ہے تو ہم یہ ڈیزائن یہاں پر میں دوبارہ سے کر لوں گی میں آپ کو پھر سے بتا دکھی میں نے یہاں پر سٹنسل لگا اور میں نے پورا ڈیزائن نہیں نہیں میں نے صرف ایک موٹیز اٹھایا میں نے صرف اتنا ڈیزائن اٹھایا اس کے لئے میں پہلے براؤن کلر لوں گی اور اس کو ایکسٹر کلر کو میں سائٹ پر بلوٹ کر لوں گی ایکسٹر کلر میں نے ریپیٹ کر لیا اور جو ڈیزائن مجھے چاہیے اس کو میں انہائنس کر لوں گی ڈیزائن کر لیں ایکسٹر کلر سے میرا ڈیزائن ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایکسٹر کلر سائٹ پر آگے جو آپ کو نہیں چاہیے تو آپ اس کو گیلے کپڑے سے فوری طور پر ساف کر لیں جیسے میں یہاں سے ساف کر لیا اور اپنے سٹینسل کو بھی فوری طور پر ساف کر لیں گیلے کپڑے سے ساف کر لیں اسی طرح اب میں یہاں دھونگی پارٹ اور اس پہ بھی میں لائٹ براؤن سکلے کروں گی یہاں سے میں نے یہاں ڈیزائن اٹھایا سینٹر نکال لیں آپ اس کا ہلکا سب براؤن کلر لیں میں بلکہ سائٹ سے لے رہی ہوں آپ نوٹ کریں اور اس کو میں اچھی طرح سے سرفیس پہ پہلے ایکسٹر سارا جو ہے نا وہ پینٹ اتار کے ایکسٹر پینٹ نکال لوں گے اس کے بعد ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو مرز کر لیں براؤن کلر میرا تھوڑا سا لیکوڈی تھا اس میں پانی تھا اس لیے میں نے اس کو بہت زیادہ ایکسٹر کلر کو ریموف کیا وہاں سے براؤن سے انکمپلیٹ سا ہم ڈیزائن اٹھا لیں گے ساتھ ہی سٹنسل کو بھی گیلہ کپڑے سے ساپ کریں گیلہ کپڑا ہر وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے اور یہ ہمارا لاسٹ ڈیزائن ہے اس کو بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہاں سے شروع کر کے یہاں پر کس طرح سے انہی میں سے ڈیزائن میں سے کوئی ہم ڈیزائن چوز کر لیتے ہیں جیسے یہ ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن لیکن یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا تو ہم تھوڑا چینج ڈیزائن چوز کر لیتے ہیں اور اگزیمپل یہ ڈیزائن ہم کر لیتے ہیں اور اس کی ڈیریکشن چینج کر لیتے ہیں چھاری دگا سے ایک جیسا ہی ہے تھوڑا کرر لیں ایریا پر اس کو بلوٹ کریں اچھا ہم یہاں سے سٹارٹ کریں اپنی اس ڈاپ سرفیس سے ہلکے ہلکے نیچے آ رہے ہیں اور بہت ہلکے بریس سے اور نیچے آ رہے ہیں اور یہاں پر آکھے ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہ شیڈ آ گیا ڈاک ٹو ڈائٹ ہم آپ اس کو بھی ساف کریں اس ٹینسل کو اور سرفیس کو یہاں تو آپ اپنے پاس ایک بکٹ رکھ لیں جس میں آپ پانی رکھ لیں اور اس ٹینسل کو وہاں پر بھگوتے جائیں لیکن اگر اپنے اس ٹینسل دوبارہ ہی یوز کرنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اسی وقت دینے کا پر سے ساف کر لیں اس طرح سے میرے یہ دیزائن تکریباً ریڈ ہوں گے اب اس کے بعد ڈیکس جو سٹیپ ہے وہ ہم لوگ کریں گے اسی کے پر سٹینسل گے ٹیکچر پیسٹ اب ٹیکچر پیسٹ کے لیے ہمیں پیلت نائٹ چاہیے اور ٹیکچر پیسٹ کے لیے آپ ٹیکچر پیسٹ لے لیں ٹیکچر پیسٹ لے لیں والپٹی لے لیں آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں ٹیکچر پیسٹ کے لیے جوائنٹ کمپاؤنڈ لے لیں اب ٹیکچر پیسٹ ہر جگہ سے مل رہی ہے ہمیں پاس بڑی پکٹ ہے ٹیکچر پیسٹ کی اچھا اب اس کے بعد جو ڈیزائن ہم نے چوس کرنا ہے اس میں یہ ہوگا کہ یہ اگر ہمیں پاس بیس ہے تو اس کے پر ڈیزائن ہم ریپیٹ کر لیں یہ لیئرز میں کام ہو جائے گا اب جو ڈیزائن آپ کو چاہیے آپ وہاں پر ڈیزائن بنائیں گے باقی ایریا کا جو ڈیزائن اگر آپ کو نہیں چاہیے تو وہ آپ نہیں بنائیں گے میں تھوڑی سی پیسٹ لوں گی بڑے طریقے سے اس کو کوشش کریں کہ آپ کا جو سٹینسل ہے وہ پریسٹ ہو اگر تو وہ اٹھ گیا تو آپ کی پیسٹ بلیڈ کر جائے گی پریسٹ پھل کریں کوئی جگہ آپ کی رہنا جائے پھل کے ہاتھوں سے پھل کریں پھل کریں پھل کریں یہ دیکھیں آپ کا ڈیزائن بن گیا یہاں سے ایکسٹر پیس میں اپتار لوگے اس طرح ہمارے پاس یہ لیئرز میں کام ہو گیا نیچے ہمارے پاس سٹنسلنگ بھی کلر ہے اور پاس سٹنسلنگ بھی تیکسٹر پیسٹ ہے اس کے بعد میں جتنے بھی میرے پروجیکٹس ہیں اس میں میں یہ ڈیزائن ریپیٹ کر لوں یا کوئی اور ڈیزائن میں نہ لوں کیونکہ اس ڈیزائن کے پر سیم ڈیزائن تو ریپیٹ نہیں ہوگا ہم کوئی اور ڈیزائن اس پر اپلائی کر لیں گے یا ہم کوئی موٹیف بھی لگا سکتے ہیں جیسے مولڈ آنٹ موٹیفز ہوتے ہیں وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں لہٰذا میں کچھ جو میلے پارٹس ہیں ان پر یہی ڈیزائن ریپیٹ کروں گی اور سیم پروسیجور ہوگا اس کے بعد میں آپ کو ریزلٹ بکھاتی ہوں کہ میں نے اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے میں نے یہ سارا کر لیا سوائے وائٹ کے وائٹ میں نے چھوڑ دیا وائٹ کے پر میں وائٹ سٹنسلنگ نہیں کر سکتی تھی میں نے اسی ٹیکچر پیسٹ میں میں نے بلاک کلر ایڈ کیا تاکہ اس میں تھوڑا سا گری سا یا ڈاک سا لک آجے اب میری پیسٹ تھن ہو گیا اگر پیسٹ تھن ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا پلاسٹر آف پیرس یا تھوڑا سا ٹلکم پاوڈر ایڈ کر لیں اس سے ہی ہوگا کہ پیسٹ تھوڑا سا اس کی کونسسٹنسی تن ہی ہو جائے گی کہ آپ ایزیلی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں بہت پکڑی پیسٹ بلیڈ کر جاتی ہے اچھا اس کے بعد میں یہ بہلا پیسٹ ہوں گے جس کو تھوڑا سا کیونکہ ڈاکٹ ہوں دینا ہے ڈیزائن اس کو میں ایسے بنا رہا ہے کہ تھوڑا سا ڈاکٹ ہوجائے میں یہ بہلا ایڈیا سارا میں نہیں چوز کروں گے جس موٹف کو اپنے بنانا اس کو سینٹر میں رکھیں اس کے پاس پیسٹ لگا دیں ضروری نہیں کہ آپ سارا پارٹ ہی سٹینسل کر لیں جو اتنا آپ کو پارٹ چاہیے ہوتا ہے اتنا بھی آپ کر سکتے ہیں وہ تحتیاط سے کریں تاکہ آپ ایکس مسٹیک نہ ہو جائے آپ سے اس کو اٹھا دیں یہ موٹف میرا آگیا ہے اب میں کہہ کروں گی کہ یہ میرا سٹینسل ہے اس کے پاس ایکسٹر پیسٹ پیرے نائف سے ریموف کروں گی اور اس کو ساتھ ہی گیرے کپڑے سے ساپ کر دوں گی یہ جیسے ساپ کریں اور بیک سے بھی ساپ کر دیں گیرے کپڑے سے دو تین دفعہ اس کو ساپ کریں یہ چی طرح سے کلین ہو جائے گی اس کے پاس میرا یہ ڈیزائن ہے اور یہ ڈیزائن یہ دونوں ڈیزائن 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 اب ان کو مزید اکر ڈاک کرنا چاہوں تو یہ ڈیزائن ڈیزائن بہت پیار ہے تو اس کو میں یہ ہی کر سکتی ہوں کہ یہ ہی ڈیزائن اس کے پر ریپیٹ کر دوں اور اس ڈیزائن کے پر میں تھوڑا سا مزید یہ ڈیزائن ڈیزائن اس کو سپیٹ کریں اس کو پاہم سے اس کو پھانے اس طرح سے موٹی باپ کا اپر وزیبل ہو جائے گا اسے طرح سے سٹنچل کو ساپ کرنے اچھے طرح سے اب یہ میرا لاسٹ ڈیزائن 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 اس کو ہی میں اس پہ ہلکا سا ڈیزائن دوں گی لیکن صرف اتنا جو میرا موٹی ہے یہ فلاور والا وہ میں یہاں پر بناوں گی اس سے زیادہ نہیں کیونکہ نیچے کا ڈیزائن بہت اچھا ہے اگر وہ مزید ڈیزائن بنانے کی کوشش کی تو نیچے ڈیزائن چھوٹے گا لہٰذا میں تھوڑا سارا ڈیزائن لے کے دکھاتے ہیں اس کا ڈیزائن اور یہاں پر اتنا سبست میں اٹھ کر لیا اتنا بھکاتے ہیں ضرور لی ہے کہ پوری پوری آپ سرپیس کو کور کریں تھوڑا تھوڑا ڈیزائن سرپیس 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 کپڑے اس طرح سے میرا پروجیکٹ کافی حد تک کمپلیٹ ہے میں اس کو تھوڑا سا ویٹ کروں گی ڈیزائن سرپیس سرپیس پیپر ریمووک کریں پیپر پیپر ٹھوڑا ہونا شروع ہونا اس کو اچھ تراغ کریں سرپیس پیپر اترنا شروع ہونا پیپر ہونا باک دیلے پیپر کام پیپر پیپر او دیل ہلکا ہلکا آپ اس کو رب کرتے جائیں پینگر سے بھی کر سکتے ہیں اور سپنج سے بھی کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے سپنج سے زیادہ ایزی ہو جاتا ہے کام پھر پانی ڈالیں تھوڑا سا اس کو رب کرتے جائیں سائیڈ سانس طور پر اچھی طرح سے جو ٹاپ سکتے ہیں اس کا جو پیپر ہے وہ اس کو ریموٹ کرتے ہیں یہ جب برائیو کا دوبارہ سے بائٹ ہو جائے گا اس کو خود ہی طور پر سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ پرانسپیرنٹ ہی رہی ہے بہت زور سے اگر آپ رکھ کریں گے تو جو آپ کا ایمیج ہے یہ بھی ریموو ہونا شروع ہو جائے گا جیسے یہاں سے یہ ریموو ہو رہا ہے ہم ہلکے ہلکے ہاپس سے اس کو سپنج سے رکھ کرتے جائیں گے یہ سائز پہ بھی کر لیں اچھی طرح سے ٹھیک ہے اومن سائز رہ چاہتی ہیں میکسمنٹ جتنا پیپر لکر سکتا ہے آپ اس کو پار لیں اس کو ساف کر لیں یہاں سے جو ہمارا حراب ہو گیا ہم اس کو دوبارہ سے یہاں پر پینٹ کر لیں گے ہم نے اس ہی کلر کو یہاں پر ایکسٹینڈ کرنا ہے تاکہ ہماری سائز اور ہمارا جو سینٹر ڈیزائن ہے وہ ایسا نہ لگے کہ پیچ لگا گیا ایسا لگے کہ کمپلیٹ ڈیزائن ہے تاکہ ہمارا میرا پیپر کافی ہٹا اتر جائے اب اس کو میں اچھی طرح سے ساف کر کے سرپیس کو اس میں کوئی پیپر کا پیس نہ رہ چاہے یہ تصور کی سارا یہ ہنے آپ کو لگا رہا ہے کہ یہ بائٹ بائٹ ہے اور وہاں پر پیپر لگا گیا تو آپ اس کو ریموو کر لیں اس کے بعد اب یہ ڈیزائیں ہے ابھی یہ ڈیزائیں نہیں ہوا تو میں اس کے پر ماد پوج یا پیئے او جسے آپ نے ابھی اس کو پیسٹ کیا تھا اس کے ٹرانسپر کے لئے وہ اس کے پر پیسٹ کر دیں سوری اس کے پر ایک لیئر اس کے پر کر دیں یہ ہے جب آپ کا پیپر کا کوئی ذرہ اس کے پر لگا نہ رہا ہے مجھے بنام اس کے پر وہ چپک جائے گا بھی یو سے میرا ساف ہو گیا کافی حد تک میں آپ پولیورترین اس پر ڈالوں گے میں نے ویٹ پر ہی ڈال رہی ہیں اور اس کو برس سے سپریٹ کر دیں اچھی طرح سے اس طرح سے یہ ہمارا سیل ہو جائے گا اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہو جائے گا یہ ڈرائی ہو گا تو میں پھر اس کے لک دکھاتے ہوں ہمارا یہ ڈرائی ہو گیا ہے بلکل اور اگر کہیں کہیں پیپر رہ گیا ہے وہ جیسے یہاں پر کچھ سپاٹس پر پیپر رہ گیا تھا تو وہ لائٹ ہو جاتا ہے لیکن اٹس اکے ویزیبل ہے اور ہمیں سارا کچھ نمبر وغیرہ سے ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے سائٹس کو پینٹ کرنا ہے پینٹ کرنے کے لیے ہم یہ والا کلر جو اس کا بیس کلر ہے وہ پرپیر کریں گے میں تھوڑا سا پیل یلو سا یا آپ ایک کریم سا کلر ہو لے لیے ہوں اس میں ہلکا سا بلاک ایڈ کروں گے اور ہلکا سا براؤنی اس میں پیل کلر زیادہ ہے تو ہمیں اس میں تھوڑا سا یلویس سا کلر ایڈ کرنا پڑے گا اس میں پیل کلر زیادہ ہے تو ہمیں تھوڑا سا یلویس سا کلر ایڈ کرنا پڑے گا اس میں یلو ایک کری کلر ڈال رہی ہوں ابھی بھی ہمارا یہ شیڈ نے بنا یہ برائٹ سا کلر بن گیا یلو کا یہ شیڈ میں چاہیے اس کو ڈل کرنے کے لیے ہمیں بلاک ڈالنا پڑے گا اس پچولا سے لے لیں کلر اگدم سے سارا مکس نہیں کرنا کافی حد تک ہمارا یہ کلر اس سے میچ کرنا شروع ہو گیا اگر اس میں تھوڑا سا براؤن ڈالیں گے یہ تین کلرز ملا کے یہ کلر بن جائے گا براؤن، لیکھ اور یلو افرائٹ میں ہم نے یہ سارا مکس کیا ہے کام اس سے تھوڑا ڈارک ٹون ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں سائیڈز ہیں یہ سائیڈز ہیں یہ تو سائیڈ ہمیشہ ڈارک ہی ہونی چاہیے ایک ٹون ڈارک کا ٹون ہونا چاہیے یہ میں ڈائل کو بھی ہائٹ کر دوں گے ابھی ایک کوٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر میچ ہو گیا ہے نہیں تو پھر کلر چینج کر کے تو اس پہ پھلائی کر دیں گے کلر بنانا اور میچ کرنا ایک آٹ ہے پورا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی چیز ڈل ہو رہی ہے جیسے بٹر فلائی اگر ڈل ہو رہی ہے تو آپ اس کو ریپینٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے پر دوبارہ سے بٹر فلائی کو بھی پرمننٹ کر سکتے ہیں کوئی ہارڈن پاس ڈال نہیں ہے کہ آپ نے اگر پیسٹ کرتی ہے پیپر تو آپ اسی پر لائے کریں آپ نے گے پینٹنگ کرنی ہے لیکن آپ اس کو برائیٹ کرنا چاہتے ہیں پیپر فلائی کو تو وہ ہو سکتی ہے میں لائن کو ہائٹ کریں اور ابھی یہ کلر تھوڑا سا یلو ٹون میں زیادہ ہے تو اس کو اندر بلیک مزید اٹ کرتے ہیں اب اس کا ایک کوٹ پہلے ڈرائے ہو جائے ایک لیئر اس کے بعد ہم اس کی اس کا سیکنڈ کوٹ کریں گے اس کو ڈرائے کر کے اس کے بعد میں سیکنڈ کوٹ کروں گے اس کے بعد اس کی اجز کو ڈسٹریس کروں گے کچھ جو ہمارا پیٹرن مس ہو گیا اس کو ہم کنٹینیو کریں گے ابھی میرا ایک کوٹ ہوا ہے اچھا میں سپنج لوں گی اب آپ گھر سے دیکھیں اور لائٹ کلر جو میں نے بنایا تھا نہ بلیک لائٹ کلر ہے کہ میں لوں گی سپنج سے ایک سٹور بلوٹ کروں گی اور ادھر ان بیٹوین ڈیس تو ایریاز اس کو میں مرچ کروں گی اسے بیس اور جو ہمارا ہم نے بھی کلر بنائی ہے یہ آپس میں مرچ ہو جائیں گے اور ایک ٹیکچر آ جائے گا ان کے درمیان میں بلینڈنگ ٹیکچر اس کو کہیں گے تو اچھا لگے گا اس کے ساتھ اس طرح سی کلر آپس میں بہت اچھی سے مکس ہو جاتے ہیں اچھا لیں اچھا لیں اچھا لیں اچھا لیں اس کو تچن دے دیں یہ لائٹ بلا فالر ہے جو میں نے ادھر پھائی کی اس طرح سے ہماری یہ بلینڈنگ ہو گئی ہے اب یہ جو بلکل اس کا ایج ہے اس پہ ہم جو ہمارا دارک کلر تھا بلیک وہ ہم کریں گے یہ دسٹرسنگ ہے بلکل سائٹس کو میں کر رہی ہیں بہت زیادہ نہیں کرنا صرف اور صرف ایجز کو کرنا ہے کوشش کریں اوپر بھی زیادہ نہ آئے براؤن سے کر سکتے ہیں بلیک سے کر سکتے ہیں چونکہ بٹرپلائ میں بلیک ہے تو میں اس کو بھی بلیک سے ہی کر رہی ہیں اب سائٹس سے دیکھ لیں ہلکا سارا ایج سائٹس سے ہمارا راک ہو گیا اب ان دونوں کے درمیان والا کلر لیں تھوڑا تھوڑا اوپر کرنا شروع کر دیں تاکہ سائٹس کا کلر اور اوپر کلر اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائیں یہ بلینڈنگ ٹیکنیک کہلاتی ہے دو کلر کے درمیان ہم نے ایک میڈل کلر بنا دیا اس کے بعد ہم یہاں پر ہمارا یہ سٹینسل یہاں ہماری بٹر فائل مسنگ ہے تو ہم کوشش کریں گے اس پورے ڈیزائن کو ہم جو آخر میں اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا چاہیے اور یہ بلیک کلر چاہیے پانی لگا لیں یہ یہاں سے براؤن ہے نہ بلیک تو ہم یہاں سے براؤن کلر لیں گے اور اس میں تھوڑا سا بلیک ایڈ کریں گے یہ ترہاں ڈاک براؤن کلر ہے اور یہاں سے ہم اس کو کنٹینیو کر لیں گے یہ آپشنل ہیں ضروری نہیں کہ آپ اس کو کریں ورنہ اگر آپ کو نہیں ڈرائنگ کرنی ہے تو آپ اس ایڈیا پہ سٹینسلنگ کر لیں آپ کو لگتا ہے جیسے ڈرائنگ ذرا مشکل ہے تو سٹینسلنگ کر لیجئے ٹھیک میرا ملک بٹک لائبی کمپٹیٹ ہوگی ٹھیک ٹھیک اگر کچھ نمبر مسئنگ ہو رہے ہیں جیسے یہ 11 نمبر اور 12 نمبر تو اس کو بھی آپ کو کریک کر لیں یا کسی پین سے ہم آپ کو اسے کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا تیل کلر بھی تھوڑا مسئلہ کچھ جگہوں پہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا ہی تیل کلر تھوڑا لائٹ ہو گیا تو اس کو بھی ہم ڈاک کر لیتے ہیں تھوڑا سی کلر لوں گی میں تیل اس کو ڈل کرنے کے لیے میں اس میں بلاک اور براون تھوڑا سی اٹ کر لیں اس سیٹ پہ ترکویس ہے یہ تیل نہیں ہے تو ترکویس کرنے کے لیے ہم تھوڑا سی اس میں پانی ڈالیں گے اور یالو کلر ڈالیں گے یہ تھوڑا لائٹ ہو جائے گا سکھ جگہب ہلکا ہلکا ساپنے اس کو قرار دینا ہے وہی ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ مسنگ پارٹ ہیں وہاں پر آپ ڈرائن کر لیں موسیقی 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 ہم درسلنگ موسیقی موسیقی ہوگی موسیقی دو موسیقی ہم موسیقی کہیں کہیں تاکہ آپ کا یہ جو ایکسٹرہ آپ نے پینٹ کیا وہ ایکسٹرہ نہ لگے اسی وہ ہی سپنجے جو میں نے سائٹ پہ یوز کے تھا اس کا ڈاک کلر جو میں نے سائٹ پہ بلاک والا کیا تھا وہ میں لے رہی ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس چنسلنگ ہلکے ہلکے آپ کو نظر آ رہے ہیں جس نمبر پینے ہیں اور آپ ہلکا ہلکا یہاں گا جوسائیں دے دیں اگر آپ کو لگتے کلر بہت لائٹ ہے تو تھوڑا سائز میں آپ ڈاک کلر ایڈ کریں جیسے براو یا بڑاک کلر ایڈ کریں اس پانچے ہلکا ہلکا بلٹ کر لیں بہت زیادہ نہیں لگا لائٹ سی سٹنسلنگ کرتے جائیں یہاں پہ ٹیل کلر آ رہا ہے تو میں یہاں ٹیل کلر لے لیتی ہوں تھوڑا سا تاکہ وہ ایک ہی پیٹرن لگے میں نے اسی سپنج پہ ہلکا سا ٹیل کلر لیا ایکسٹر کو میں نے ہوں رب کر دیا اور سٹنسل کے کسی بھی حصے سے کوئی ڈیزائن دے لیں اور یہاں پر وہ ڈوا کر لیں وہ لگے گا کہ ایک ہی ڈیزائن کنٹینی ہو رہا ہے بس نمبرز کو آپ کو نمبرز کے پر نا لائیں باکی سب جگہ پہ آپ سٹنسلنگ کر لیں وہ تیزی سا کام ہے یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے نہ اس کا کوئی خاص کوئی رول ہے کہ آپ نے اس کو اس حساب سے کرنا جہاں آپ کو لگتا ہے ڈیزائن فٹ ہو رہا ہے وہاں پہ ڈیزائن کو فٹ کر کے سٹنسلنگ کر لیں شروع بنانے لائیں میں ڈیزا سٹنسلنگ کروں سے اس طرح سے آپ کا یہ ڈائل جو ہے وہاں ہواسٹ ریڈی ہے اور سائٹ بھی ہماری اتنی اکوارڈ نہیں لگ رہی ہیں اب ہم اس کو بیس بنائی تھی ہم نے جو نمبرز کے لیے جو ڈائل کریئٹ کیا تھا وہ سائٹ والا اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈسٹریس کریں گے کیونکہ وہ ہمارا بہت برائٹ ڈزائن ہے اب اس کو کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہمارا ڈائل بلکل ڈرائے ہو چکے اس کے جو ہم نے سٹنسلن کی تھی وہ بھی کافی حد تک ڈرائے ہو گئی ہیں اس کے لئے آپ کو ایک چھوٹا سا سپنج کو پیس رہی ہے سپنج لے لیں یا بریش دے لیں میں بریش لے لیتی ہوں اور ساتھ ہی ایر میں براؤن کلر ہوں گے یہ براؤن کلر نہیں ہے اس میں تھوڑا سمینے بلک کلر ایڈ کیا تھا یہ آپ میں یہاں پر سائٹ پر ڈال کے آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کو کیا کرنے اس میں اپنے ڈال لیں پانی اس کو مزید ڈائلوٹ کر لیں ایس میں سے کسی ایک پیس کو پکڑ لیں پیس پر ہم یہ پیس لیتے ہیں سب سے پہلے اور بریش سے بہت جو ڈائلوٹیٹ ایڈیا پانی والا ہے اس سے ہم یہاں پر براؤن کلر لگائیں گے پہلے سائٹس پر سائٹس پر تو آپ بے شک پرپر پینٹ لگا لیں اور پھر اس کے جہاں پر ہم نے سٹنسلنگ کی تھی اس کے اوپر پورے ایڈیا کو نہیں کرنا صرف سٹنسلنگ والے پارٹ کو اوپر کرنا اس کے لئے ہم اس کو تھوڑا ملوٹیٹ دے رہے ڈل کر رہے ہیں اس کے بعد ساپ سپنج لیں اور اس کو یہاں گیلا کپڑا لے لیں گیلے کپڑے سے بہت زیادہ اتر رہے سپنج سے کم کم اتر رہا ہے اور اس کو تھوڑا سا دسٹرس کر لیں یہ اس کی before look ہے یہ آپ کی زیادہ difference چک کر لیں اور یہ اس کے آفٹر لوگ ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا ونٹیج کرنے کے لئے اس کو براؤن لوگ دیئے اگر آپ چاہیں تو سائٹس کو زیادہ براؤن کرلیں جیسے میں بھی کر رہے ہیں اور ایکسٹر آنے دیں اس کے بعد اسی طرح ہی آپ نے سارے پیسے اس کو کر لینا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے سائٹس پہ ہم کلر لگا رہے ہیں سائٹس پہ پر پر پینٹ رہے گا اور اس کے پر ڈالیوٹڈ والا ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو مرچ کریں اور سپنج سے اس کو ساک کریں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ باتلر نہیں چاہیے وہاں گیلا کپڑا مار لیں اور اس طرح سے آپ کا یہ لائٹ ٹو ڈاک ڈسٹس شیٹ پہ جلا جائے گا اور اس طرح سے ہم سارے ڈیزائنز کو سیم پروسیجر سے کور کر لیں گے ٹھیک ہے پھیکٹ ڈسٹس اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈیپتھ میں براؤن جلا جائے گا اور سٹینسل ہمارا مزید لائٹ ہو جائے گا اس طرح سے آپ یہ سارے پیسز کر لیں ان کی دسٹرسنگ کر لیں اور اس کے بعد ہم اس کے پر راحتی دیکھیں کہ یہ کیسا لگتا ہے اور پھر میں اس کا آپ کو فائنل لک دکھاؤں گی یہ آپ اس کے فائنل لک آپ دیکھ لیں اس بیس کو میں بلیک کر لوں گی بعد میں تاکہ اور اس کے بعد ان سب پیسز کو گلو کے ساتھ میں وڈ گلو کے ساتھ میں اٹیچ کر دوں گی لیکن میں صرف آپ کو اس کے فائنل لک دکھا رہی ہوں اور اینڈ میں یہاں پر ڈویل کر کے اس پر ڈائل اور نیڈلز اٹ کی جائیں گے تو اس طرح سے ہمارا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ٹویلو اور سکس باقی سارے نمبرز آٹومیٹکلی فٹ ہو جائیں گے اور یہ ہمارا پروجیکٹ جو کلوک ہے وینٹیج کلوک ڈیکو پارچ یا ایمیس ٹرانسفر وینٹیج کلوک ہے اور اس کا یہ فائنل لک ہے اے ہو پاپو یہ ہے یہ اب اس کی پانے لک دیکھ لیجائے